پارٹی کا اللہ ہم نے بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ورکرز ایک طرف ہیں دوسری طرف پارٹی کے ہم لیڈرشپ کو بھی دکھتے ہیں پارٹی کو بھی دکھتے ہیں تو ون پیج پر ہمیں نظر نہیں آرہی اس سوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آگی ہوئی ہے نہیں میں آپ کی میرے بڑے اعترام سے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا اس لیے کہ ورکر قیادت اور جو بھی ممبران ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس سب ایک پیج پہ ہیں کوئی ایک انسینٹ جو ہے اس کو بنیاد بنا کر کروڑ ہا پی ٹی آئی کے ووٹرز لکھوک ہا پی ٹی آئی کے ورکرز اور قیادت کے درمیان کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پچھلے دو چار دنوں سے ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جو پارٹی اپنی حصیر لیڈرشپ جو کہ خان صاحب جھیل میں تھے اس کے باوجود قیادت کے جلسوں کے نہ ہونے کے باوجود امیدواروں کے جلسوں کے نہ ہونے کے باوجود عبران خان صاحب کی تصویروں پہ بھی بابندی تھی کہ وہ پوسٹر آبینٹس پہ نہیں لگ سکتی ہے اس کے باوجود جو پارٹی اتنی بڑی دادات میں اپنے ایم این ایز ڈاکے کے باوجود اور اپنے ایم پی ایز اسمبلیوں میں لے کے آگئی ہے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایک یا دو انسیڈنٹ جہاں لوگ کی ہارٹ برننگ ہو سکتی ہیں اور ان کا مہدرام کرتے ہیں اس کو بنیاد بنا کے اتنی بڑی بات نہیں کی جا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاب اس وقت پاکستان کی متحد درین جماعت ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے اور ایک دو انسیڈنٹس جو ہے جہاں نوجوان جن کے احساسات کا احترام ہم سب پہ واجب ہے ان کے جذبات ہیں دیکھیں میرے اپنے جذبات ہیں میرا لیڈر اتنی گرمی میں اتنی تکلیف میں ایک جالی مقدمے کے اندر جو ہے وہ جیل میں ہے تو میرے اپنا دل یہی کرتا ہے کہ میں جا کے کسی کے کلے پڑ جاؤں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متحد نہیں ہے ہم وی آر یونائٹڈ مور دن ایور سر آپ نے سیاست میں ایک عمر کا حصہ گزارا ہے یہ پنجاب اسمبلی کے اندر پوزیشن لیڈر سے گاڑیاں اور دیگر مرات انہوں نے واپس لے لی صرف اس وجہ سے کہ وہ تنقید کر رہے تھے کیا ہم اس جو حکومت اس وقت چل رہی ہے اس کو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں پجاب میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے پجاب میں تو آپ یہی سمجھے کہ ایک سیبلین مارشل لاؤ ہے میں آپ کو آج کی خبر دیتا ہوں ابھی کی جو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے یہ جو مرات اور گاڑیاں یہ تو کل کی بات ہے نا بات یہ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو آدمی ایم پی اے بند کے آگیا اس کے پاس گاڑی نہیں ہے یا جو آدمی روپوشی کے دوران ملک احمد خان پچر وہاں سے اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کے آیا ہے اس کے پاس ملازم یا سٹاف کوئی نہیں ہے جب انہوں نے اپنا سٹاف وڈراؤ کیا یعنی کہ جو ویٹرز کھانا بھی سرب کرتے ہیں اپوزیشن کے سائٹ پہ وہ ویٹر بھی وڈراؤ کر لیا انہوں نے تو ان کے پاس اپنے ملازم موجود تھے انہوں نے اپنے ذاتی ملازمین سے وہ سارا کام کروایا گاڑیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں گاڑیاں کوئی ہمارے لیڈر جو ہے وہ سرکاری گاڑیوں کے لیے تو وہاں نہیں تھے فوری گاڑیاں بھی آگئیں آپ نے دیکھا جو ہمارے اپنے لوگوں کی تھی آج جو تماشا وہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے گیارہ آدمیوں کے اوپر پندرہ دن کے لیے پابندی لگائی گی کیونکہ ہمارے گیارہ ایم پی ایس پہ کہ وہ پجاب اسمبلی میں نہ انٹر ہو سکے آج اس وقت پی ٹی آئی کے کسی ایم پی ایس کو بھی پجاب اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیا کہا کہ آپ گاڑیاں کھڑی کریں اور پیدر جائیں جب انہوں نے پیدر جانے کی کوشش کی تو راستے بند کر دیئے گئے جب وہ چھوٹے موٹے راستے ڈھونڈ کے کہیں سے انٹر ہوئے تو آگے پتا چلا کہ اسمبلی جو ہے اس کے دروازے لگ کر دیئے گئے اس وقت پجاب اسمبلی کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کے تمام ایم پی ایز اتجاز کر رہے ہیں یار یہ مارشل لاؤ زبلین مارشل لاؤ نہیں دیکھیے مطلب ہے آپ کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے آپ کیا ہیں آپ کیا چیز ہیں آپ کون ہیں جس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی آپ لوگوں کے ووٹوں سے بن کے آئے ہیں اوپر سے آپ ڈاکے کی وساطت سے یہاں بیٹھے ہیں جالی فارم سنتالیس کی بنیاد کی اوپر آپ ایم پی اور وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں آپ اپنے الیکشن ہار گئے ہیں اور آپ اتنے بڑے فیراؤن بن گئے ہیں کہ آپ کسی کی بات نہیں سن سکتے ہیں تو بالکل اس کی شدید مضمت ہے اور یاد رکھیے گا پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں یہ بہود گیا آج تک پہلے کبھی نہیں کیا آج تک کسی نے ایسی حرکت نہیں کیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے اس کے جو استحقاق ہے وہی واپس لے لیں اور پھر ایم پی اے جو ہزاروں لاکھوں ووٹ بن کے آتا ہے وہ پنجاب اسمبلی میں نمائندہ ہے ہزاروں لاکھوں پنجاب کے باسیوں کا آپ اسے اسمبلی میں نہیں جانے دے رہے اسمبلی آپ کی ذاتی جاگیر ہے آپ کو گراست میں ملی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ایٹیچوڈ جو ہے مجھے ہم کہتے تھے آپ لوگوں کو بار بار کہ یہ فستائی حکومت ہے یہ فاشسٹ ہیں ان کے ڈکٹوٹیریل ان کے ایٹیچوڈز ہیں ہمیں اب ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے آیا ہو گیا ان کے اپنے ایکشن سے یہ کیا کوئی جمہوریت یا کوئی ملک ایسے چل سکتا ہے جہاں آپ عوامی نمائندوں کو اسمبلی میں جھانے سے ہی روکتے ہیں صرف اس لیے روکتے ہیں کہ جی سانو ایک گالت چنگی نہیں لگی تو جی سانو تقریر نہیں کرنے دیتی اپوزیشنز کیا کرتی ہیں اپوزیشنز حکومت کی ناکامیاں کمزوریاں بےہودگیاں کمینگیاں جو ہیں ان کو ان کی نشاندہ ہی کرتی ہیں عوام تک مہنچاتی ہیں حکومتوں کو اصلاح کا موقع دیتی ہیں حکومتوں کے بجٹ پر بات کرتی ہیں زیادتیوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں یہی اپوزیشن کا کام ہے اور کیا ہوتا ہے اپوزیشن کے ان دوستوں کو ووٹ دی ہیں خان کے کہنے پر آپ تو ان سب کی انسٹرٹ کر رہے ہیں آپ تو پی ٹی آئی کے ووٹر کی انسٹرٹ کر رہے ہیں یعنی کہ جو کھلوتا رہا ہے وہ پاکر جے جنہیں دوڑ گئے وہ ٹھیک رہے جنہیں کھلوتے رہے وہ ٹھیک رہے اور جنہیں جا کے دوسری پارٹیاں دیا بلکل غلط اس کی کنفرمیشن میں خان صاحب سے بھی لے چکا ہوں اس کی گفتگو میں پارٹی قیادت سے بھی کر چکا ہوں بلکل خان صاحب کے علم میں نہیں تھا یہ بلکل غلط ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں رہے ہیں سٹیٹیجی آپ چیک کریں یہ نون لی کی سٹیٹیجی آپ چیک کریں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کئی لوگوں کو خود اجازت دی تھی یعنی کہ جو بچارے مارے کھاتے رہے وہ خان صاحب کو عزیز نہیں تھے اور جو عزیز تھے ان کو خان صاحب نے کہا بھی تجھوڑ کے چلے جاؤ بلکل زیادتی ہے یہ غلط ہے میں اس کو رد کرتا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں اچھا سر یہ بتا دیں ایک تو جو بیانیاں ہیں کہ جتنے بھی ایمینیز ہیں سینیٹر ہیں جو اب اس وقت گراؤن کے ہیں وہ سارے بیانیج ہیں اس کا جو ہم نے مثال دیکھی ہے وہ ادھر ڈسٹے کورٹ کے اندر دیکھئے عمر ایوب کی گاڑی پہ اس کو مکہ بھی مارے گئے ہیں اور ساتھ میں جو کار کنان ہیں ان کی جانب سے کسی نے اس کے قبرم پکڑے ہیں اس کے ساتھ جو سینیٹر فیصل جاویر ہے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا آخر یہ جو بیانیاں مقبول ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے یا پھر آپ خود یہ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان نہیں باہر آنا چاہتے یا جو گراؤنڈ پہ ہے وہ نہیں نکالنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کی دونوں باتوں سے اختلاف کروں گا جو آپ نے انسیڈنٹ کا ذکر کیا یہاں سے شروع کرتے ہیں دیکھیں جو انسیڈنٹ ہوا جو ہمارے بچے نوجوان ورکر جو ہے ان کے میں بار بار کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کا ورکر اور ووٹر اس سے زیادہ قابل اعترام ہمارے لئے کوئی نہیں ہے اور جتنے وہ خود قابل اعترام ہیں ان کے جذبات بھی اتنے ہی قابل اعترام ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹیشن میں جب بندہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے اب ہم لوگ بھی اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آجیں اور جب کوششیں اس طریقے سے رائپ اپ نہیں ہوتی تو ہمیں بھی فرسٹیشن ہو جاتی ہے مگر اور ہر آدمی کا جو ایج گروپ ہے اور ہر آدمی کے اپنی جو طبیعت ہے اس کا ریاکشن بھی اس طبیعت کے مطابق ہوتا ہے ایک آدمی جو دھیمہ ہے وہ جب غصہ کرے گا تو اور ہوگا ایک نوجوان جو فل آف انرجی ہے جب وہ کسی بات پر غصہ کرے گا تو وہ اس کا ریاکشن کا اس کا ایکسپریشن اور ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام جذبات کا اعترام کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قیادت بائنی نکالنا چاہتی ہے اللہ کے بندے عمران خان تو وہ سورس آف انرجی ہے جس سے ہم سارے اس وقت تک اپنی جگہ پر کھڑے ہیں یہ جو طاقت ہے اس وقت کھڑے ہونے کی یہ خان کی دیوئی انرجی ہے جب خان باہر آئے گا تو ہم سارے ڈبل ٹرپل طاقتور ہو جائیں گے ابھی تو ہم کچھ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں جب خان کو مل کے آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ انرجیٹک محسوس کرتے ہیں تو یہ امپریشن ایک خاص کورٹر کی طرف سے ایک خاص پولٹیکل پارٹی کی طرف سے فنڈ کیا جارہا ہے ایک خاص پولٹیکل پارٹی کی طرف سے ہمارے جو نوجوان بچے غصے میں ہیں ان کے جذبات کو ہوا دینے کی کوشش کی جارہی ہے تو میں اپنے تمام ان ورکرز کو کہوں گا کہ آپ کے تمام جذبات جائز ہیں ٹھیک ہیں ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں مگر آپ اس بات کو یقین رکھیں کہ پی ٹی آئی کا ایک 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 میمبر ورکر ووٹر ایم ایم پی ای سینیٹر اپنی اوقات اپنی کپیسٹی کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ خان کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے شیخ بکاس اکرم صاحب مریم نواز کے بارے میں معلوم ہوا ہے دبائی لیکس میں کہ وہ دبائی میں ایک میساج سینٹر چلاتی ہے دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ یہ ٹک ٹوک بنتی ہے اس کے لئے بھی ان کو منت کرنے پڑتی ہے ان کو معلوم نہیں اس لئے آپ کیا پائنٹ آفیو رکھ لیں آپ میں نے تو کرنی پڑتی ہے جب یہ جڑے ساڑے دوست نے کیمرے آلے جس لئے سانو کھلاری رکھتے ہیں یا دادا گھنٹا بے کھلوتے رہو مو سجے کر کے یا خبے کر کے میں نے تلک دیا دبائی لیکس کے ہمارے ساتھ مدہ بار دوپتے کھلوڈا ہے جس لئے مطلب گھنٹا گھنٹا سے تصویریں بنوان ہو آستے دے ویڈیو میں نے تلک دی ٹھیک ہے اچھا شیخ صاحب فاروڈ بلاک کے حوالے سے بتا دیں ایک تو آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ عمران خان نے نوٹس کے لئے جو فاروڈ بلاک بن رہے ہیں ان کے لئے بھی طلب کر لیا اور ساتھ میں جو شہریہ رفریتی ہیں اور شہریہ رفظر مروت ہے یہ جو ایک گروپ ہے جو اس وقت وزیراعلا ہے کے پی کے ان پر اور جو مین لیڈرشپ ہے ان پر تحفظات کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فاروڈ بلاک نہیں ہے اگر ہے تو کسی نے کلیم کیا تو آپ مجھے بتا دیں پی ٹی آئے کہ کسی ایم این اے نے کہیں اگر کہا ہے اپنے موں سے کہ جی میں فاروڈ بلاک ہوں اور میرے نہ لیتنے بندے نے توڑے کیسے بندے نے سنیا ہے کسی نے ویڈیو بکھی ہے تو کینلی میرے نہ شیئر کر دیں نہ کوئی فاروڈ بلاک ہے نہ کسی نے اون کیا ہے اور نہ کوئی اون کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ کل نیشنل اسیمبلی کے اندر آپ دیکھیں کہ سارے کس طریقے سے اکٹھے تھے کیا شہر یارہ فریدی اٹھ کے عمر ایوب کے لیے نہیں گیا کیا شندانہ گلزار صاحبہ جو ہماری بڑی قابل اعترام ہے کیا وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے نارے نہیں لگا رہی تھی سب ایک ہیں کوئی فاروڈ بلاک نہیں ہے یہ بھی ہوا ایک دوبارہ کروں گا خاص کوارٹر جو پی ایم ایل این والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو میڈیا کے اندر اگر اچھالا جائے گا اور کوئیسٹنز کروائے جائیں گے اور اخباروں میں دلوائے جائے گا تو رائے ہما خراب ہوگی کوئی فاروڈ بلاک شلوڈ نہیں ہے سب بکواس ہے آگے آپ نے یہ کہا کہ جی وہ دیکھیں جب آپ پارٹی میں ہوتے ہیں مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں مختلف صوبوں کے لوگ ہیں ان کے اپنے لوکل ایشوز ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نوک چھوک کرتے رہتے ہیں میں آپ کو مزے کی بابتات ہوں ہم اپنے ظلوں میں ہوتے ہیں ایک ہی پارٹی کے ایم این ایز ایم پیز ساڑھے رولے بڑھ جانے ہیں آپ پس کہ یہ میرے حلقے تھے بندہ ہے تو سی این اکی کر دیتا ہو میرے حلقے نیچنل سو اس لیور کے اوپر آکے اگر کسی بات پر کوئی اختلاف کرتا ہے اور کوئی نراز ہو جاتا ہے بندے کہتے ہیں یہ ہماری طبیعت ہے پاکستانیوں کی تو یار اس طرح ظلم نہ کریں اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم میں کوئی اختلاف آدھیں کس گلت اختلاف عمران خان کو رہا کرانا ہے کوئی پی ٹی آئی سے متلکہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس بات پر اختلاف ہے یہ حکومت فستائی ہے کیا کسی کو اس بات پر اختلاف ہے یہ ہمارے صرف ظلم کر رہے ہیں کیا کوئی امنے ہے جو مو سے کہتا ہے ہمارے صرف ظلم نہیں کر رہے ہیں ہم نے ان کا کھڑے ہو کے مقابلہ کر رہا ہے کیا کوئی کہتا ہے کہ میں دور جا مانگا میں مقابلہ نہیں کر رہا گا نہیں ہے واقعی چیزیں نون ایشو ہیں سب نونسنس ہیں اچھا یہ بتاہتے ہیں کہ جو عمر عیوب ہیں ان کے استیفے کی بات چل رہی ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کے سیکرٹری جنرل ہے نہیں چلنی نہیں استیفہ انہوں نے دیا ہے کیا کیوں دیا ہے کیا اس دن والے واقعی سے عمر عیوب صاحب پہ شاید عمران خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں پاکستان اس وقت ہماری پارٹی گئے ہو سکتا ہے میرا فگر غلط ہو دوسری نہیں تو تیسرے چوتھے بندے ہوں گے جنادے ہوتے کے پی سے لے کے پنجاب سے لے کے ہر جگہ پہ ان کے ایف آئی آرز ہیں ٹھیک ہے ان کا پورے مہینے کا میرے خیال میں آدھے پندہ دن میں آئی نو ایٹ فر فیکٹ سبح سربوزے اگرے دن میاں علی پھر فیصلہ باد پھر پنڈی اور ہر جگہ پہ ان کو جانا چاہتا کہیں استثناء ان کو حاصل نہیں ہے ہر جگہ پہ ان کو جانا پڑتا ہے سو ان کا زیادہ ٹائم واہ کا جو ہوتا ہے اس کے بعد ان کے اوپر ایک بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے ہاؤس کی اپوزیشن لیڈر آف پاکستان یہ کوئی چوٹی زمیداری نہیں ہے اور اس حوالے سے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں اگر اتھے بھی ایک کو کام تھوڑا جا ٹیلا کرن اتھے بھی ورکر اور عوام بلکہ ورکر کیا جب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو آپ تمام پارٹیوں کے نمائندہ ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے تو وہاں سے عوام بھی ہمیں نہیں چھوڑتے پھر جنرل سیکٹری اب جنرل سیکٹری اس وقت کے کرائشنز کے اندر اپوزیشن کے اندر ایک بہت بڑا اور بہت اہم رول ہے جو کہ فل ٹائنگ جوب ہے تو وہ کیسے انصاف کر سکتے تھے انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا دو تین ہفتے پہلے کہ یہ آفیس آف تھی اپوزیشن لیڈر رائل کی اور میں وہاں پہ پرفارم کروں گا ہنڈر پرشنٹ دوں گا اور یہ میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا یہ دو ہفتے پہلے انہوں نے ریکویسٹ کیا اور ایٹی میٹلی خان صاحب نے وہ ریکویسٹ جو ہے دو ہفتے کے بعد جا کے کس کا نام تجویز کیا گیا کسی کا نام تجویز نہیں کیا گیا سر آپ کی کسے آ رہی ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی کا نام تجویز نہیں کیا گیا خان صاحب کے پاس دو تین نام خان صاحب ذمہ داری دیتی ہے آپ کو جنرل سیکٹری کے طور پر تو آپ بالکل یہ سیٹ سنبھالنے کے لئے تیار ہیں دیکھیں خان صاحب تو مجھے جو مرضی ذمہ داری کا حکم کریں گے ہم اسے پیشے نہیں ہٹیں گے مگر ہمیں کانٹیکس سے ہٹنا نہیں چاہیے یہ سیٹ جو ہے اس وقت ایسی سی کے کسی میمبر کو نہیں مل سکتے آپ کو ٹیکنیکل بات کر دیا ہے لوگ دیکھیں میں نے کل پرسن کل بیٹر دیکھیں میں نے کل سے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہوں بہت سے ایکرز بڑے لکھتے سمجھدار بہت سمجھدار بڑے سیانے ٹھیک ہے جو الیکشن کمیشن میں کیس بھی ہمارا چل رہا ہے اور سپریم کورٹ وہ دیکھتے ہوئے بھی اپنے پروگرامز کی ریٹنگ کے لیے آپ وہ فلانا بن رہا ہے وہ فلانا بن رہا ہے اللہ دے بندے ہو ایسا ہی سیدھا ممبر نہیں بند سکتا کسے دوسری پارٹی دا یہ تو بیس ہی نہیں ہے صرف ہر کوئی اپنی لگے رہے ٹی وی تے بہا ہے ہاسرے آسی کال یار رہا کوئی پچھے جا کے کہ کس طرح یہ تو اسی ریسرچ کی کرتے ہو ساڑھے پروگرام کرنے تو پہلے صاحب یہ بتائیے گا جب تک شیر رفظل صاحب ایکٹیف تھے پارٹی میں تو کارکنان کو نکالنا میں کامیاب رہی ہے پارٹی لیکن جب سے وہ انیکٹیف ہوئے ہیں کوئی تپڑ نظر نہیں آرہا پی ٹی آئی لیڈروں کی طرف سے دیکھیں میں آپ کو بڑا اس کا واضح جواب دوں گا شیر رفظل صاحب ہمارے بھائی اور میں بار 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 اس کو برزور دیتا ہوں کہ وہ سٹار تھے اس پارٹی کے سٹار ہیں اس پارٹی کے اور سٹار ہیں گے اس پارٹی کے اوکھے وقت میں کے پی میں جس وقت ہمیں پجاب میں کوئی ہمارے گھروں میں بھی نہیں جانے دے رہا تھا اس وقت انہیں بڑی حمد کی کہ انہوں نے پورے کے پی میں وہ ہر جگہ پہ گئے اور بڑی حمد سے انہوں نے لوگوں کو نکالا اور لوگوں ان کے پیچھے آئے and that's why people love him کیونکہ اوکھے وقت میں جب کوئی سامنے آتا ہے leaderships develop ہوتی ہیں مشاہ کرائسز کے اندر and he emerged as a as a star in those crisis اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی کا asset ہے کے پی کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور نو مئی کے بعد تو پنجاب میں خیر کسی نے بھی کام نہیں کیا تھا آپ کے سامنے ہیں کیونکہ ایک ایک جلسے کی ڈیٹیل نو مئی کے بعد کی میرے پاس ہے پنجاب کی کیونکہ اب میں پنجاب رابطہ کمیٹری کے حوالے سے میں پنجاب کو دیکھ رہا ہوں سو ہم نے ابھی ایک بہت بڑا ایوئنٹ کیا اس پہ مال روڈ پہ جو ہم نے لوئرز کو اور ادر سے ہم نے ہمامین و مائیدوں کو کٹھا کیا وہ نو مئی کے بعد سب سے بڑا اور پہلا پنجاب کا ایوئنٹ تھا جس میں مال روڈ کے اوپر ہزارہ لوگ پی ٹی آئی کا چھنڈہ لے کے آئے اور ہم نے اپنا پورا پروٹسٹ ریلی کی صورت پہ سر آپ نے سمجھتے اس وقت شیر افزل صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے یا اس طرح کی ایڈرز کو ایکٹیو ہونا چاہیے دیکھیں میری پاس سنے آپ میں شیر افزل تو ہمارا بہت بڑا لیڈر ہے نا ہم تو سمجھتے ہمیں اس وقت پی ٹی آئی کے ایک بچے ایک ایک ورکر کی ضرورت ہے جو دعا کر سکتا ہے اس کی ضرورت ہے جو بندے نکال سکتا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے شیر افزل کی کیوں کون دیکھیں کوئی بے وکوف آدمی یہ کہے گا کہ پارٹی کوئی شیر افزل کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو بڑے دیر سے متحرک ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پرویز رائی صاحب کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیا جاتا اور شیر افزل مروض صاحب جو ہیں وہ ہر روز انٹرنیشنل ٹور کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کیوں اجازت مل جاتی ہے باقی تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنمائے ہونے کیوں بھی باہر جانے تھے میرا نام تو ایک جر کٹرول لسٹ میں ہے بھائی جان مجھے تو ابھی تک نہیں نکالا انہوں نے میں تو انہیں عدالتیں جان لکھا رہا ہوں میرے پانی کرو میرے تھے ہو سکتا ہے شیر افزل صاحب نے اپنا عدالت میں کر کے کوئی نکلوالی ہو ہو سکتا ہے کیونکہ حسد قیسر صاحب نے بھی عدالت میں کیا تھا کیس اور ان کا نام نکل گیا تھا تو وہ خود شیر افزل صاحب جو ہے وہ خود دوئر ہیں دیکھیں بھائی باہر سنوے ایک تو ہم آرڈی کرائیسز میں ہیں کرائیسز سے مراد ہے اپوزیشن ہے اپوزیشن ساڑی کوئی سوکھی نہیں اوپر سے بندے ہی جو اس قسم کی جو لوگ سوال کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی ڈیوینز آجیں ہم سب ایک ہے میرے بھائی کیونکہ ہمارا جو ایک کومن ہمارے رشتے کا جو ریفرنس ہے وہ عمران خان ہے جدو تائیں اسی عمران خان نے نال سارے کھڑے ہیں اسی سارے ایک ہے ہم میں ڈیفرنس تب آیا گا جب ہم خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی شریف آدمی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جو خان کے ایجنڈے کو چھوڑ دے گا وہ ہمارے سے لیدہ ہو میں نے کوئی گالہ بھی کٹے گا نا مگر اگر عمران خان نے جنڈے نے نال ہے میرے سردہ تاج ہے اسی عمران خان چمانگ بات ختم ہوئی یہ جو رنگ بازیوں بچائی نے مسلمی نون نے اور دردر لوگوں نے دویئن ہوگی تکسیم ہوا چھوڑو یار کونسی دویئن شرم صاحب یہ کیا ہم افکتے رہے گے کوئی بات نہیں ہے سب ساتھ ہیں اور ایسے ہیں مکراب جاتے کے آپ نے کہا کہ عمر عیوب صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر ایک بوجھ تھا ایکسٹرا جو ہے ڈیوٹیز تھی اس ویسے انہوں نے ریزائن دیا اور دوسری ساتھ افکت ہوئی اچھا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ کل ایک اجلاس بھی ہویا وہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو نظر سانی کے لیے کہ یہ اس کے اوپر دوبارہ سے غور کریں کہ یہ جو انہوں نے ان کا استیفہ جو ہے قبول کر لیا اس کے اوپر نظر سانی کے لیے کہا تو اگر پر فرمس پہ فرق پڑھنا تو پھر ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر نظر سانی کریں پھر ریزائن دینے لیں دینے دینے ریزائن تو انہوں نے دے بھی دیا اور خان صاحب نے نظر سانی کے لیے کیوں کہے اتنے ساڑے ایم این اے لیٹ سن بچارے انہوں نے پہلے ٹائم نال خان صاحب نے ریکومنڈیشن دینی چاہی دی چھی مگر ایک آدمی خود کہہ رہا ہے عمر بھائی خود کہہ رہا ہے کہ یار میں دو جوبز کے درمیان جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہوں تو یہ باقی سارے ایم این اے انہوں نے زبردستی کہندے نہیں نہیں توں کر توں کہو کہندہ میں نہیں کر سک رہے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ اس کرسی پہ بیٹھیں میں کہتا ہوں یار میری کمر میں تکلیف ہے میں نہیں بیٹھ سکتا تو تجھو میں نے زبردستی بٹھاؤ گے تو وہ ان کی بھی مجبوری سمجھیں اور بھائی کی مطلب ایک انسان ہے وہ جتنا بیچارہ وہ چالی زلیاں دے ویچ بھی جاوے اس تباد وہ اپودیشن دا کام بھی کرے اور وہ پھر پرابلم کیا ہے پھر بیچارہ ایزا جنرل سیکری نہ پر فارم کرسکے پھر تو اسی انہوں گردن دو پکڑ لیندے ہوگی کوئی انسان کو راہ دے انہوں اچھے شیخ صاحب دیکھنا کرے تو بھی مرے نہ کرے تو بھی مرے کوئی انسان کا کچھ تو کرنا جو اس طرح نہ کرے ہمارے پرائی دیکھیں ایک ہی کھڑا سینا جاؤ تو پھر ان کو کہنے ہم سب کو کیونے نظر سانگ کرنے لوگوں کو پکڑنا مارنا اور پھر آپ بھی روپوش رہے کافی آپ کے لیٹرز اور بھی روپوش رہے تو اس کے بعد آپ آٹھ فروری الیکشن ہو چکے ہیں اب سٹیٹس کیا چاہیں ہو چکے پنجاب کی حکومت آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے نہیں کوئی تعاون کوئی نہیں میں میرے تھے آٹھ فروری تبا تین پرچے ہو رہا ایک تو یہ ہوا تھا کہ جی پرچا کر دیا اہمین نے بننے کے بعد حلف کے بعد کیا پرچا ہوا جی کہ یہ اپنے حلقے میں آیا اور ایک آدمی نے اس کو ووٹ نہیں دیئے دے انہوں مارک اٹھ کے چلا گیا پھر ایک پچھلا ہوا احتجاج اس کا ایف آئی آر ہو گیا پھر ایک دوسرا احتجاج ابھی یہ جمعہ ہو گا یہ جمعہ سے جو پچھلا جمعہ تھا ہم نے پنجاب میں احتجاج کی کال دی ہوئی تھی وہاں میں نکلا میرے پہ ایف آئی آر ہو گیا سو ان کے پاس لوجک ریزنی نہیں ہے حالات اتنے ہی سخت ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بٹی صاحبان نے حفظہ بات پہ کنونشن کرایا جہاں پہ عمریوب صاحب اور حماد عزیز صاحب گئے تو اس تو بعد پرچے ہیں دی ایک بھرمار ہو گئی ہوتھے انہوں دا ستیاناز کر چھلے ٹھیک ہے جی کل رات آپ دیکھ لیں کراچی میں دیکھ لیں وہ فہیم خان کے گھر چھاپے پڑے ہمارے کئی ایمینے اس کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں پچھلے سے پچھلے جمعی اس جمعی سے پچھلے جمعی فیصلہ بارٹیویئن میں دس ایف آئی آ رہے ہیں تیہتر آدمی گرفتار ہو میں نے دس ہو کیلے حالات ساڑی نار ٹھیک ہوئی اسے طرح چل رہے ہیں آچھا سر یہ بتا دیں کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے ہیں حکومت پاکستان یہ حکومت بنی تھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے لیکن جہاں انہوں نے عوام کو ریلیف دینا تھا وہاں اس دفعہ بجلی کے بل بہت زیادہ کر دیے گئے اور اور آئی ایم ایف اس تاریخ سے پہلے قیمتوں میں اضافے کی تجویز کر دی ہے یہ شرط رکھی گئی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے کہ پہلے تو میں یہ آپ سے ساتھ مطلب میں اتجاز کروں گا آپ سے اتجاز کروں گا آپ کہہ رہے ہیں آپوزیشن نہیں کھڑی آپوزیشن کے جو جب آپ کہتے ہیں جی تو اسی میرے نہ کھلو ہر آدمی اپنے اختیار دے مطابق تھوڑی امداد کر دا ہے ہم چیزیں چینج نہیں کر سکتے ہماری عددی برطری جو ہے اس کو ختم کیا گیا جالی مینڈیٹ سے اور ڈاکے سے ہم آپ کے لئے آواز اٹھا سکتے تھے آپ بتائیں کون سی ایسی بیہودگی ہے اس بجٹ میں جس پہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی ان کی بے شرمی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ایم ای نیز کی تنخیر الانسز بڑھا لی ہماری پارٹی نے کھڑے ہو کے کہا کہ خدا دا نہ اے کام نہ کرو اگر تسی بتانی ہے بہت تسی قسم پرسیدہ شکار بوکتوں مردے پہ ہو لینڈ کروز نہ لے کے آندھے ہوئے تھے اور مردے پوکتوں پہ ہو تو آپ اپنی پارٹی کے ایم ای نیز کی پڑھا لیں اور ہماری نہ پڑھائیں ہم تو یہی کر سکتے تھے ہر چیز کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی ہے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم جیتے مردے عوام کے ساتھ عوام کے ساتھ وہ نہیں کھڑے جو اپنے مراد پڑھا رہے ہیں جو آپ کے دودھ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں جو چیریٹی کے جو ہسپیٹل کی سپلائز ہیں وہ اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں جو فارمسیوٹیکلز کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جو سٹنٹس ہیں جو ہارٹ سٹنٹس ہیں جو اس کے اوپر ٹین پرزنٹ کا مولے مطلب وہ عوام دینال کھڑنے کے ہم تو عوام کے دکھ دات میں شامل ہیں اور کھڑے رہیں گے مگر حالات آگے مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں مہگائی کی وجہ سے ایک اٹھ بڑھ ہوگی یہ ایلوجن آف کنٹرول جو ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی اپنی ایبیلیٹی کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے یہ ساٹھا تک نال تک جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں یہ ریاستہ بھی ستیاناس کرنے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی لیڈرشپ کو نکال کے اب آپ کا جو ٹرسٹ نیول ہے وہ پنٹ کیا جائے اور پھر اتارے آپ سے پہتے ہیں تسی پنٹ گئے وہ پوری دنیا ہے ہر پاس یہ تو انہوں نہ ہوگی جس جگہ تک گئے وہ تو انہوں نہ ہوگی تسی کر کے کیا ہے جہاں آپ جاتے ہیں ان کو دیکھیں بریٹس ہائی کمیشنر یہاں پہ کہہ کے گئی یہ سارا الیکشن فراڈ ہے امریکن کانگریس کے اندر انہوں نے کہہ دیا فراڈ الیکشن نے دی تحقیقات انہوں نے یہ چاہی دیا ہے اور ٹی وی پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ جی یہ جی اوبر سیج جو پی ٹی آئی والے مینج کیتا ہے یعنی کہ تسی ساری حکومت پوری حکومت پاکستان آپ کے ادارے آپ کے شفیر آپ کی ڈپلومیٹک کور تسی سارے مل کے صرف ساتھ کانگریسمن مینج کر سکے باقی تن سو ستار کانگریسمن پی ٹی آئی نے مینج کر لے وہ ڈوب کے مر جاؤ جا کے پھر تسی اگر ایت وڑے حالات نہیں ان سے مل رہے ہیں کبھی آپ کا وزیراعظم ان سے جا کے مل رہا ہے آپ کے ان کے ساتھ سرکاری معاملات تو اسی جرے ساتھ بندے کر سکے یا یار چھوڑو دنیا بول رہی ہے دنیا بول رہی ہے تو جب تک وہ کریکشن نہیں نہ ہوگی ٹرسٹ ہی نہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا آپ کی اوپر ملٹ ہوگا آخری سوال ہے پنجاب میں مریم نواز ہیں وفاق میں شہباز شریف ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کے پاس بھرپور اختیارات ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں یا اس وقت کر رہے ہیں اور دوسری جانب نواز شریف وہ بھی ہمیں ایک طرف خاموش دکھائی دے رہے ہیں اور اب تو غالباً انہوں نے کوئی چھوٹیوں کے والے سے بھی کوئی پارلیمنٹ میں اس والے سے کوئی کچھ کیا ہے اس معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی ان کے پاس اختیارات ہیں دیکھیں یہ تو بحث آپ یہ دو دو تاریہ آپ نے سوال کر لیا میں اگر آپ کو کہوں گا جی نہیں ہے یہ بجٹ بجٹ کے معاملات تو انہوں نے خود بیٹھ کے تحق کر رہے تھے اپنی ورزی کی ٹیم لے کے آئے ایک بندہ ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا پاکستان تو ایڈا مایوس ہویا انہیں شہریت ہی چھڑ دیتی تھی انہوں نے سبت جنڈی بے خواہی ہو وزیر بن گیا ہم واپس آ جانا جیڈا ملکی چھوڑ کے چلا گیا تھی جنہیں اپنے نال پاکستان پاکستانی لکھانا نے کہا چھڑو جی وہ آ گیا واپس جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں آپ اس میں بھی فیل ہو گئے ہیں اور جو آپ کے اختیار میں نہیں انہوں نے دی جنہوں نے آپ کو بٹھایا ہے وہ تو اب آپ دیکھ لیں کہ محسن نکوی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بھائی مجھے ان کا اختیار ہے کیا اس میں وزیراعظم مداخلت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے اگلے دن ایک دوست نے کہا اور میں نے اسمبلی سپیچ میں بھی کہا یہ سسٹم ریپا پہنچانا دے آپ کی نالائیں کیسے ہو جانا انہوں نے آپ کو پٹھایا اس بعد ایک کم توڑے ذمہ لائے تو اسی وہ کام نہیں کر سکے جڑا کام وہ کر رہے ہیں انہوں دے ویچ بھی وہ ناکام ہو گئے جڑا کام تو اسی اپنے ذمہ لائے تو اسی بھی ناکام ہو گئے تو سسٹم کیسے چلے گا تو بات اختیارات کی نہیں ہے بات بے شرمی کی ہے کہ آپ کو وزیراعظم بننے کتنا شوق تھا کہ آپ نے ڈاکے کے مال پہ وزیراعظم بننا قبول کیا اب آگے لوگ آپ کو مانتے نہیں ہیں آپ صرف گاڑی اور جھنڈوں کے اوپر راضی ہو گئے ہیں اور لانتے ساری آپ کے گلے میں پڑ رہی ہیں کل آرام کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں کل اگر کوئی ایسا سسٹم ریپ اپ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی اسی تا نا موقع دیتا ہے یہ نلائک آدمی نے پرفارم ہی نہیں کر سکے تو چکے ننبار مارے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کسے جھوگے ہوندے تھے یہ ساری بات ہے